اوم شانتی میں آتماں تینوں کالوں کے گیاتا ترکا درشی پرماتما پتا کی تریلو کی نات کی سنتان ہوں اس پرم پتا کے پاس ہی سرشتی کے آدھی مدھی اور انت کا جعان ہے اور وہی جعان انہوں نے مجھ آتماں کو بھی دے رکھا ہے بابا نے دو شبت مجھے انڈرلائن کرا دیئے ہیں نتھنگ نیو اور بابا نے اور تین پنگتیاں بہت اچھے سے مجھ آتماں کو نشچند کرنے کے لیے پکی کرائی ہیں جو ہوا بہت اچھا ہوا جو ہو رہا ہے وہ اور اچھا ہو رہا ہے اور آگے جو کچھ بھی ہوگا وہ اس سے بھی بہت بہت سندر اور اچھا ہوگا جب بھگوان کا نام ہی شیو ہے جس کا ارث کلیان کاری ہے تو ہر گھٹنا میں کلیان تو سمایا ہوا ہی ہوگا نا کل چوبیس فربری کو یوکرین اور رشیا کے بیچ میں یدھ کو ایک ورش پورا ہو گیا اور لوگ انمان لگا رہے ہیں کی بھوش وانیاں کرنے والوں نے کیا کہا تھا سات مہینے مہان یدھ بُرے کام سے مرے لوگ یہ بھوش وانی مہان بھوش کرتا نسترو دمس جی کی ہے اور لوگ ڈرنے لگے ہیں کی یہ بھوش وانی تیسرا وش یدھ بن سکتی ہے وہیں دوسری طرف لوگ یہ سوچ رہے ہیں کی چین اور تائیوان کی بیچ تنا بھی تیسرا وش یدھ ہو سکتا ہے پرنطو ایک بات تو سکتی ہی ہے جو ہم بہت سمیسی سارے سنسار کے لوگوں کو شپتہ کا جان دے رہے ہیں کی ستی یگ آ رہا ہے آنے والا ہے بھارت میں پنہاں دیویگ اور وش میں رام راج کی ستھاپنا ہونے والی ہے اس لیے ہی مہان آتماؤں صدا شیو صدا کلیانکاری اس کی رچنا ہم آتمائیں ہمیں اس سنکلب کو بہت اچھے سے پکا کر لینا ہے کہ ترتی وش یدھ تو چل ہی رہا ہے اور یہ وش یدھ نہیں یہ تو ستھی کا شُبھارم بھا ہے کیونکہ یہ ستھی ہے کی مہا بناش تو ہوتا ہی ہے پر سمپورن بناش قدا بھی نہیں ہو سکتا ستھی ستھی اور پُن्य کرنے والے سرکشت ہی رہتے ہیں اور پاپ کرنے والے بچی نہیں سکتے اس لیے یہی وہ دھرم یدھ ہے جس کا مہابھارت میں جکر کیا گیا ہے بس ایک بات اپنے سنکلپوں میں اوش پکی کر لیں اپنے من سے ایک بات اوش پوچھیں پورانا میلا فٹا ہوا بستر پریے ہے یا نیا سندر اور چمکیلا پریدھان یا بابا تو کہتے ہیں چمکیلی ڈریس پسند ہے یا کیچڑ پٹی والا پرانا شریر پسند ہے اس لیے اس سنکلپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس کا چندن اوش کریں ہم اس ابھیاس کو بڑھاتے چلیں کی اب یہ پورانا جڑ جڑی بھوت پورانا شریر وکاری وکاری شریر روگی شریر تیا کر کے ہم ہی تو بہت سندر ست یگ میں گولڈن یگ میں گولڈن شریر ہی ملنے والا ہے اردھات کنچن اور نیروگی کائیہ ملنے والی ہے اس لیے ہی مہان آتماؤں اپنے من کو ہر فکر سے تو فارق کرنا ہی ہے لیکن اب کسی بھی کاری کا آوستار کرنے کا سمیہ نہیں بابا نے جو کہا ہے بھگوان تمہیں کھلاتا رہے گا کیونکہ تم بھگوان کی گود میں ہو بھگوان تمہیں دھرم ید اور وشو ید تمہیں بھی سمبھال لیں گے کیونکہ تم بھگوان کی چھتر جھایا میں ہو اس ابھیاس کو بڑھاتے چلوگے تو اس سنسار کی کوئی بھی بات من بدھی اور اس شریر کو ڈسٹرب نہیں کرے گی اوم شانتی